ہیلو دوستو اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل اینی ہوم ریمیڈیز دوستو اسب غول کے نام سے تو سب لوگ واقف ہیں اور یہ ہر گھر میں موجود بھی ہوتا ہے دوستو اسب غول کے اتنی زیادہ فوائد اور استعمال دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے ویورس کے لیے اس پر ایک ویڈیو بنا دوں کہ وہ لوگ جو اسب غول کے فوائد نہیں جانتے وہ میری ویڈیو کی ہیلپ سے اس کے فوائد کو جانیں اور اس کو اپنے زندگی میں شامل کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سب غول کو کن بیماریوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اس سب غول استعمال کرنے کے صحیح طریقے تو دیکھتے رہیے میری ویڈیو کو اینڈ تک اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو میرا سٹائل اور میرا یوٹیوب چینل پسند ہے تو ابھی کی ابھی جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کیونکہ آپ کا یہ ایکشن میری لیے موٹیویشن ثابت ہوگا دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس سب غول ایک مشہور پودا ہے اور اس کے بیج اور بھوسی چھلکا یعنی کہ دونوں کو عدویاتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس سب غول کے اندر ایک ایسا پانی جزف کرنے والا مادہ پائے جاتا ہے جو کہ پانے کی موجودگی میں پھول جاتا ہے اور جیلی جیسا بند جاتا ہے طبی لحاظ سے اس کا جو مزاج ہے وہ دوسرے درجے میں سرد تر ہے دوستو اس سب غول قبز پیچش تیزابیت اور السر جیسی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے بہت زیادہ شیفا بھی حاصل ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اس سب غول کا استعمال عام گھریل و نسخوں میں بھی کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سب غول استعمال کرنے سے آپ کو کون کون سے فوائد حاصل ہونے والے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ اس سب غول کو کن بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو دائمی کبز کا پروبلم ہے تو آپ اس سب غول کا چھلکہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سب غول کا چھلکہ دائمی کبز کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے دوستو دائمیک اپس کے علاج کے لیے آپ نے ہمیشہ اسب غول کو رات کے وقت ہی استعمال کرنا ہے آپ نے ایک گلاس دودھ یا پانی میں دو چائے کے چمچے اسب غول کو شامل کر کے اچھی طرح سے ہلاکے رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جب یہ اچھی طرح سے پھول جائے تو آپ نے اسے پی لینا ہے آپ دیکھیں گے اس طریقے کے استعمال سے آپ کی قبض کا پروبلم بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو موشن اور دس کے علاج کے لیے بھی اسب غول کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ آپ نے ہمیشہ اسب غول کو دہی میں ملا کر استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ایک پیالی دہی میں دو سے تین چمچ اسب غول کو شامل کرنا ہے اور تھوڑی سی چینی بھی شامل کر سکتے ہیں پانس سے دس منٹ کے بعد آپ نے اسے اچھے سے مکس کر کے استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں گے اس کے استعمال سے دس موشن بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اسے کے ساتھ ساتھ جو الثر کے مریض ہیں وہ بھی اسب غول کا چھلکہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اسب غول کے چھلکے کا جو لیزدار مادہ ہوتا ہے وہ الثر کے اوپر ایک تیہ بنا دیتا ہے یعنی کہ ایک لیئر سی بنا دیتا ہے جس سے الثر کے مرض کو ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے اسب غول کا چھلکے کے لیزدار مادے میں اللہ تعالی نے یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ نقصان دے بیکٹیریا کے پیدا کیاوے مادے کو جذب کر لیتا ہے اور اسے بے اثر بنا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ میدہ اور آنٹوں میں اسب غول کا چھلکہ کافی مددار میں پانی کو جذب کر لیتا ہے اور اس کی شکل جیلی کی طرح ہو جاتی ہے جو آنٹوں کی دیواروں کو خراج سے محفوظ رکھتی ہے اور تضابیت کو ختم کرنے کے لیے ہیمرول پلے کرتی ہے جن لوگوں کو میدے کی تضابیت کے پرابلم ہے یعنی کہ ان کے سینے میں بہت زیادہ جلان ہوتی ہے جب بھی کچھ کھایا تو فوراں سینے میں جلان کا پرابلم شروع ہو گیا تو آپ کی سینے کی جلان اور میدے کی تضابیت کو ختم کرنے کے لیے آج سے ہی اسب غول کا چھلکہ استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ یہ آپ کی میدے کی تضابیت اور سینے کی جلان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے دوستو اسب غول کی چھلکے کو جب آپ لوگ اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے استعمال سے آپ کی بہت سے بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اسب غول کا چھلکہ اتنا زیادہ افیکٹیو ہے کہ یہ خون میں بڑھے ہوئے کلیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اگر آپ لوگوں کو کلیسٹرول کا پرابلم ہے اور آپ نے بہت سے ریمیڈیز استعمال کی ہیں آپ کو بلکل بھی فرق نہیں پڑا تو آج سے ہی اسب غول کا چھلکہ استعمال کرنا شروع کر دیں آپ دیکھیں گے آپ کے خون میں بڑھے ہوئے کلیسٹرول کے اسب غول بیلنس کر دے گا بلکل ٹھیک کر دے گا دوستو اسب غول بہت سے بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے میدے میں گرمی ہے تو اب بھی آپ اسب غول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو پشاب میں جلان ہے تو بھی آپ اسب غول کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اسب غول کسی چیز سے کم نہیں ہے تو اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور اپنے موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اسب غول کا استعمال کر سکتے ہیں خوش خانسی اور دمے کیلئے اب اسف غل کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو خوش خانسی اور دمے کا پروبلم ہے تو آپ نے روزانہ اسف غل کو دودھ یا پانی کے ساتھ کم از کم ایک مہینے تک استعمال کرنا ہے ایک مہینے کے استعمال کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی خوش خانسی بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں بدحضمی کی صورت میں اسف غل کا استعمال بلکل بھی مت کریں اور اس کے علاوہ شیخ خار بچوں یا دودھ پینے والے بچوں کو اسف غل کا استعمال بلکل بھی مت کروائیں آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا رکھے گا بہت سا خیال میں ملوں گی میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ